اسلام علیکم جیم آپ کا دوست آپ کا بینوید ہے مچوہان میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوں ہوں آج کہ میں نے کچھ دن پہلے نا ایک ہی ویڈیو بنائی تھی جس میں کچھ ٹاوٹ رشوت لے رہے تھے مجھے نا دو دن پہلے ایک آ جاتی ہے کال کہتے ہیں جناب مصوف کے میں آئی جی پنجاب لہورہ فی سے بور رہا ہوں آپ نے ایک ویڈیو لوگائی تھی وہ جس میں ٹاوٹ اپنا رشوت لے رہے ہیں پولیس اہلکار جو ان کے کارے خاص ہیں اس کی کیا مجھے اس تفصیل بتائیے گا میں نے اس حیر اس کو تفصیل بتائی تفصیل بتانے میں مجھے کہتے ہیں جی میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا میں نے کہا نہیں جی ہماری حبر پہ بھی ایکشن ہو گیا ہماری ویڈیو پر بھی ایکشن ہو گیا میں ابھی سٹیٹس لگاؤں گا کہ میری ویڈیو پر ایکشن ہو گیا جناب یہ ساب انسپیکٹر صاحب کو حوالات میں بند کر دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ میں ساب انسپیکٹر کو حوالات میں بند کروا جوں گا آپ کو میں ساری تفصیل بتاتا ہوں آپ پہلے یہ کس کی ویڈیو سنیں جی اسلام علیکم اچھا سارے میری نا و ننہ نا گرلو یہ جی جی وہ آن دے پینے تفصیل چلو پیسے دے دے دیئیے ٹھیک ہے اگر وہ نا ایسا چو ناڈ ڈکیا جاوے آئی جی صاحب ناڈ کو آن پر میں ایسا چو ناڈ ڈکیا نا لو میں تفشیشی ناو کیا تفشیشی ناو نوید ناو تفشیشی ناال دے دو کارے خواہ جڑے پیسے گندے ہن پے اینا تینہ مندے ہن اچھا اچھا جیڑوں ناو حراسمنٹ کر رہے ناو ڈکیا ناو اچھا اچھا ہڈا اچھای ہنت میان رن ڈکیا ہڈو نے سوربا کار کاند جو کارک گیٹی محمد کارک گیتی میں کارپاس ہے غیلی کارک گیٹی کانفرم گارک کر کے پitates پر بککی گارک گیٹی میں پینے پہنے بیتھی جائرد Rus 한� вещи ضبور پیڑções جی جی صاحب مجھا مجھا نہیں آنے پہنا جی جی اپنے نویدوں کو بچانواز سے بڑا کشکر دے رہنے سارے ایک گال میری آج زین بٹھا لیا جی آج تو شیپا ہیم تو گال دا سیاں اگر نوید دی اپنا ڈی ایس پی کو انقواری لگی ہے اگر انقواری داس سال بھی لگے رہنہ انہا دے حکر چی کوئی گال نہیں ہو نہیں کیونکہ ملاد ماں نے ہمیشہ ملاد ماں نے نال دی گال کرنی ہے ٹھیک ہے اے ویہ لیا جی آج جی یہاں کل ہو بی بیاں دے اپنا پرچہ دے نا جی نہیں ہو بیکھو اگر میں تے میرا اس چیز نا کوئی گرز نہیں ہے بی بیاں تے دے نا دے بندیاں دے مرضی پرچے دے نا میں تے بیکو ایک بیکو چلائی سی ہو گال ٹھیک ہے میں تے چانہاں جی نا تے کار بھی ہوئے جی بیکھو نا تاڑی میری صبح گال ہوئی ہے بی بی اندر شاڑکی بی بی اندر سارے خاندان تے ہو یہ پرچہ منو ادھے کوئی گرز نہیں ہے میں سارا بیکھو نا تو انہا کے لیے گال کرتی ہے کہ جی دے منو بینہ پیسے پیئی نا سکرین چھوڑ ڈی لیا ہے ٹھیک ہو گیا جی سکرین چھوڑ ڈی لیا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں انہا نکال کرتی ہے منو پیسے پیئی دے ہو میں چوہان صاحب اب کو کسی ہاں جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی اس ویڈیو میں یہ مصوف ان کا بتایا ہے مجھے اپنا نام امجا چوہان میرا نام امجا چوہان ہے آپ بھی چوہان برادری سے سلق رکھتے ہیں اور برادری تو چیڑیاں سپانو بڑی پیاری ہوں دی یہ مصوف کا کہنا تھا جنہوں نے اپنا فیک نام جھوٹھا نام امجا چوہان بتایا انہوں نے کہا کہ ہم آئی جی پنجاب لہور آفیس میں ہوتا ہوں آپ نے یہ لگائی ہے ابھی تک اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ہے یا انہوں نے مجھے بڑے ایسے پپڑ دے لے کہ کسی طریقے سے میں گرہ میں آج جو مجھے پتہ لگ گیا ہورا نہیں کہ یہ فیک آل ہے مجھے کہتے ہیں جی آپ نا مجھے نہ ان کا نمبر دیں جے آپ کا میند کہتے ہیں جی مجھے عورتوں کا نمبر دیں جو سائلہ ہیں جنہوں نے پہلے رشوت دیئی ہے ٹھیک ہے ان کا مجھے نمبر دیں مجھے پتا تھا یہ فیک آل ہے تو میں نے نا اپنے نا دوست کا نمبر دے دیا ایک کا میں کہا جی یہ اس کا نمبر ہے میں اپنے دوست کو بھی کال کر دی میں اکا آپ کو اس نمبر سے کال آنے لگی تو آپ نے اس کو نا آج چھتری کسی ڈیل کر لینا اس کی ریکارڈنگ بھی کر لینی ہے ہیر سے ریکارڈنگ کی برحال کسی اس وصی٘ کے بنا پر وہ اس کی ریکارڈنگ ڈیل ہو گئی اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہنجی آپ سے کیا واقعہ پیش آیا اس نے بتایا ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہمارے ساتھ ایسی نرشوتلی ایسا کیا یہ کیا ہے رین شارٹ نے سارا بتایا اس کے بعد دو تین گھنٹوں بعد وہ کال کرتے ہیں امجد چوہان جس نے اپنا جھوٹا نام بتایا اس نے ایک آفیسر کے بھی اپنی ویڈس اپ آئی ڈی پر پک لگائی تھی وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ان صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری پک لگا کے ایسے لوگوں سے فراد کیا جا رہا ہے وہ سب یہ سکیمبر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دو تین گھنٹے بعد کال کر کے کہتے ہیں جی ہم میری آئی جی صاحب سے ہو گئی ہے بات آئی جی صاحب نے کہا ہے جی مجھے ایک بندہ دیا ہے اس نے مجھ سے مانگیا تیس ہزار پیہ وہ تیس ہزار اسی بات مانگیا جی جس نے آپ سے رشوت لئی ہے ہم میں نے آگے سے ان کو رشوت دینی ہے تو پھر آپ کی جا کے سنوائی ہوگی میں کہا جی ٹھیک ہے میں کہا سر اگر نان سنوائی ہوئی اگر انہوں نے ڈکیا حوالہ تاندے بیچ اندر نہیں ایک صاحب انسپیکٹر دو نا دے ٹوٹا نو پھڑ گیا میں کہا جی ٹھیک ہوگیا سر میں کہا سر چلو میں پھر دیکھتا ہوں آپ کو میں پوچھ لیتا ہوں ان سے وہ پیسے دینے دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے میں نے تو ویسے اس کو کہا کیونکہ میں نے کال لمبی کرنی تھی کہتے ہیں پھر ہیرز کی کال آتی ہے مجھے دوبارہ کہتے ہیں ہاں جی آپ نے بتایا نیچوان صاحب میں آپ کا بھائی ہوں وہ بڑا جیسے ہمدردی حقیقی بھائیوں سے بھی اپنا بڑا رشتہ بنا رہا تھا میرے سے کیونکہ فراڈیا جو تھا فراڈیا سکیمر تھا کہ میں ٹوٹو کو اندر کرا دوں گا سب انسپیکٹر کو اندر کرا دوں گا میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو کہا جی میں کہا سر ان سے پیمنٹ نہیں بن رہی وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں پیمنٹ دے سکتے ہم نے اگر پیسے ہی دینے ہوتے تو ہم پھر آپ کو کہتے کہ اگر ہم آپ کو نہ بھی پیسے دیتے پھر اس نے نہ کرنے کرانے کے انگ شاڈ یہ وہ کہتا ہے اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے میں کہا سر جو آپ نے کہا تھا میرے برادری بھائی ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا گیا ہے اس معاملے میں اس کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہتا ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں کوئی معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پیسے دیئے بغیر کام نہیں چلتا میں کہا سر منو نہیں پتا تھا انہوں بہتر پتا ہے تو اسی محکمے دے بیچو پتا ہے جی جی بلکل ایسی بات ہی ہے میرا صرف یہ بی ڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ایسے فرادیوں نوصر بازوں سے ہمشہ آ رہے ہیں یہ اکثر فی کالز بھی کرتے ہیں اپنے کی کسی بیٹے کا جیسے میں ہوں میرا نام نوید ہے میرے والد صاحب کو کسی کو میرے کسی رشتے داریلیٹیو کو کال کریں گے میرے کزن کو کال کریں گے کہ میں پکڑا گئے ہوں پکڑا کیسے گیا ہوں جی میں کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گئے ہوں اس کو پھر اگر آپ اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں نہیں تو ہم اس کو تھانے میں لے جائیں گے پیچھے وائیڈلیس کی وعد آتی ہے پیچھے سارا بلکل سیم جیسے تھانے میں ہوتا ہے جیسے وائیڈلیس گاڑی کی ہوتی ہے اس کی وعد آ رہی ہوتی ہے ہم یہ سنیں جی ہم اس کو گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں وہ جو پھر جس کا نام لیتے ہیں ان کے پاس اتنا یہ دیکھیں ان کا وسیع نیٹورک ہے اس کا نام بھی لے رہے تھے اصل اس کے کزن کا جس کو کال کر رہے ہیں پوری انفارمیشن لے کے پھر کال کرتے ہیں کتنا وسیع نیٹورک ہے نادرہ سے لیتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں کہاں سے نہیں یہ بھی ہمارے قانون نافذ اداروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک ہر بندے کے ہاتھ ہماری سیکیور جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ ڈیٹس ہر شئے ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے خیر وہ بندہ کئی بندے تو ان کی سکیم آ رہے تھے ہیں ان کے گیرے میں آ کے ان کو پیسے لگوا بیٹھ دیں ہیں پیسے لگوا کے پھر اس کے بعد ہوتا کہاں جی وہ پتہ کر دیں کہتے ہیں ہوتے بندہ کا آ رہے ہوتے بندہ کامتے گئے ہیں اتنا اس کو پریشرائز کر دیتے ہیں کہتے ہیں کال بھی نہیں بند کرنی کال بھی اپنے چلتی رہنے دے نہیں ہیں اور بس ہی میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے ایسے فراڈیوں اور نوصر آبادوں سے ہشے آ رہے ہیں اور یہ جو مجھے جنہوں نے کال کی انہوں نے مجھے اس سب انسپیکٹر کی تصویر سینڈ کر دی اس کے بعد مجھے انہوں نے جناب ان کے کونٹیکٹ نمبر سینڈ کر دی اس کے بعد انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کا بھی مجھے وہ پی ٹی سی ایل نمبر وہ بھی سینڈ کیا یہ دیکھیں میری کال ہوئی ہے میں نے ان کو کال کر کے بھی پوچھا میں کہاں سار تانو کی کال آئی ہے آئی جی دفتروں نے کہا نہیں جی سانو جو کوئی کال نہیں آئی میں کہاں سار ایسے سے یہ واقعہ آنے کہاں صرف فراڈ ہے اور ایسے فراڈیوں سے نو سربازوں سے ہشے آ رہے ہیں اور اگر یہ وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو سار کوئی آپ یہ کوئی اللہ کا ہوف کھائیں لوگوں کو نہ تنگ کیا گریں یہ دیکھیں نہیں میں نے ان کوئی ویڈیو لگائی اس نے مجھے ادھر سے آگے ایسے مجھے گیرے میں لانے کی کوشش کی کہ میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا میں زمین آسمانے کر دوں گا اگر آپ کی کوئی کاروئی نہیں ہو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا میں کہا سر میں کاروئی کرانے ہی نہیں چاہتا میرے تو بس یہ ہی تھا کہ میں بتاؤں لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور میرا ویڈیو بنانے کا دکھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں آج کال ہو گیا رہا ہے کیا ہمارے قانون نافذ دارے دارے کام کرنے والے کیا ایسے کار رہے ہیں بغیر عشبت لیے کسی شریف شہری کے کام ہو رہے ہیں بس یہ ہی میرا مقصد ہوتا ہے اور یہ فراڈی ہے نو سرباز دیکھیں یہ ادھر سے میرا نانے پیج سے نمبر لے کے مجھے کال کر رہے ہیں صبح ساڑے نو گو جی نانے مجھے کال کر دی میں ایسے ایسے یہ میرا طارف ہے میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہے میں کہا اچھا نہیں میں کہا میری بھی لگتا ہے حبر پریکشن ہو گیا میں بھی اب سٹیٹس لگاؤں گا جی میری حبر پریکشن ہو گیا جی بہت شکریہ آپ